نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الکریم اما بعد دنیا جی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تمام عقائد کو اگر جمع کیا جائے تو اس کے تین درجے ہیں اس کو آسان کرنے کے لیے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی عقائد ہیں اس کی اہمیت اور اس کا مقام مختلف ہوتا ہے بعض ایسے ہیں جس کے نتیجے میں آدمی مسلمان ہوتا ہے اور اس کے نہ ماننے سے دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اسلام اور کفر کے درمیان کی جو حد فاصل ہے عقیدے کے باب میں ایک تو وہ ہیں دوسرا درجہ ان عقائد کا ہے جس سے اہل سنہ والجماعہ کا اورتھوڈوکسی کا یعنی وہ جو طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک پہنچا ہے یہ دوسرا درجہ ہے اس کو عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کہا جائے گا ما انا علیہ و اصحابی کہا جائے گا یا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ قرار دیا یا طائفہ منصورہ قرار دیا مختلف روایات میں مختلف الفاظ بیان ہوئے وہ جو تحتر فرقے ہوں گے مسلمانوں میں سے سارے مسلمان ہوں گے ان میں سے جو سب سے زیادہ حق پر ہوگا یعنی وہ عقائد جس کی بنیاد پر ہم ارثوڈوکسی میں رہتے ہیں اور ہیٹروڈوکسی سے بچ جاتے ہیں تو وہ دوسرا دائرہ ہے مسلمانوں کے اندر اور تیسرا دائرہ ہے ذاتی لیول پر جس پہ کوئی قدغن نہیں ہے جس کو جو بات اس میں سے سمجھ میں آ جائے وہ اس کو قبول کر سکتا ہے جس کا دل جس بات کو قبول کر لے جس کا دل جس طرف مائل ہو وہ اس طرح کی باتوں کو لے سکتا ہے فرق کیسے کیا جائے گا ان میں فرق ایسے ہوگا کہ وہ جو عقائد بنیادی ہیں اس پر امت مسلمہ کا سو فیصد اتفاق ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جس میں امت کے کسی فرقے کا بھی اختلاف ہو جس کو ہم کہتے ہیں معلوم من الدین بضرورہ کہ وہ دین کے لیے لازم و ملزوم کی طرح ہے یعنی اسلام کا مطلب ہی اس سے نکلے گا ایمان سے مراد جو لی جائے گی وہ انہی عقائد پر ہوگی مثلاً اللہ ایک ہے کوئی فرقہ مسلمانوں کا اس پر سوال نہیں کر سکتا نمازیں دن میں پانچ ہیں اس پر کسی کا کوئسٹن نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ قرآن کے ساتھ قطعیت سے ثابت ہے قرآن سے بھی ثابت ہے احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے امت کے تعامل سے بھی اور اجمع سے بھی ثابت ہے تو اس پر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں کیا جائے گا مثلاً فلا چیز حرام ہے سور کا گوشت حرام ہے سود حرام ہے زنا حرام ہے جھوٹ بولنا حرام ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ فرض ہے اسی طریقے سے زکاة کا دینا روزہ رکھنا حج صاحبِ استطاعت وغیرہ پر یہ جو ایسی باتیں ہیں جن کا علم عموماً مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی ہوتا ہے اس پر امت کا اتفاق ہوتا ہے ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے دوسرے درجے میں اورتھوڈوکسی ظاہری بات ہے اس کا مفہوم ہر ایک اپنے حساب سے لے گا ہر طبقہ ہر گروہ اپنے حساب سے لے گا لیکن اس کی مثال وہی ہے ما انا علیہ و اصحابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہم تک پہنچا ہے قرآن و سنت کی تشریح کی صورت میں صحابہ اکرام نے اس کو جیسا سمجھا اور امت مسلمہ نے جیسا اب تک سمجھا وہ جس طرح قبول کیا جائے گا امت میں جس طرح اس کو لیا ہے اب کوئی شخص اس کو قبول نہ کرے مثلا حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کو نہ مانے یا ان کی خلافت کو قبول نہ کرے جو اجماع سے ثابت ہیں امت کے اتفاق سے ثابت ہیں تو اسلام کے دائرے میں تو رہے گا تاہم ڈیوینٹ ہوگا فرقہ ناجیہ نہیں ہوگا اور تیسرا بلکل پرسنل لیول کا عقیدہ کہ میری ذات سے کیا متعلق ہے مجھے کیا پسند ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج پر اللہ سبحانہ وتعالی کو آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے اس پر اختلاف ہے اسی طریقے سے یہ بات کہ کیا اہل تصوف میں جو صوفیہ ہیں ان کے درجات یا ایمان والوں کے مختلف درجات جو ہوتے ہیں ان کے کیا الگ الگ نام بھی ہیں وہ متعین ہیں غوث عبدال قطب نجبہ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ثابت بھی ہیں عبدال و اوتاد وغیرہ یا نہیں یہ عقیدہ پرسنل لیول کا ہے اس کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی شخص نہ پہلے بدد بنتا ہے نہ کوئی شخص اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے پہلا والا عقیدہ بنیادی اس کے انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے دوسرے درجے کو چھوڑ دینے سے یا انکار کرنے سے اہلِ بدعا بن جاتا ہے عقید میں اور تیسرے درجے کو چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ اس طرف رہنے سے نہ اس طرف رہنے سے دونوں طرف نہ اجمع ہوا ہوتا ہے نہ کسی بات پہ قطعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ درست اور وہ درست جس کا جیسا ذوق ہو وہ اس کو قبول کر لے دونوں طرف بالکل درست بات ہوتی ہے اس لیے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس پر چلنا چاہیے اس لیے یہ موضوع کبھی نہیں ہونا چاہیے ڈسکشن کا جو قبول کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی بات کہنا کہ وہ اہلِ بدعا تھے یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے اور جو نہیں قبول کرتے ہیں ان کو یہ کہنا کہ یہ ملہد ہے یا دین سے باہر نکل رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں یہ بھی زیادتی ہے اس موضوع پر ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہی گویا جواز کے دائرے سے نکل جاتی ہے یعنی جواز کے دائرے میں تو بلکہ سوری رہتی ہے مباہت کے درجے میں لیکن وقت کا زیادہ ہے لا یعنی ہے اس سے بچنا چاہیے ایسی بیکار باتوں میں اپنے آپ کو جانے سے محفوظ رہنا چاہیے اس لیے اہلِ حق اہلِ علم اس حوالے سے گفتگو نہیں کیا کرتے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قتمان کرتے ہیں یا چھپا لیتے ہیں بلکہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک چیز اس کی اہمیت ہی نہیں ہے اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا اس پر بات کر کے پتکو ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سمجھ اور شعورتہ فرمو